نمشکار سسری کال اداب ہمیشہ کی طرح آج پھر سباش گویل ہیلتھ شو میں آپ سب کا سواگت ہے اور ہم آپ کے پروار کی آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی اچھی صحت کی کامنا کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ ہم لے کر کے آتے ہیں قدرت کے خزانے سے نکال کے اچھی اچھی جڑی بوٹیاں آپ کی رسوئی میں کونسی چیز آپ کے صحت کے لیے اچھی ہے کونسی چیز آپ کے کھانے میں نہیں اچھی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہم اکیلے نہیں ایک بہت بڑا ٹیم ہے جس میں ٹیلی کالرز ہیں جو آپ کے فون سنتے ہیں جس میں بہت سارے اسسسٹنس ہیں جو دوائیاں بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں اور بہت سارے بھید ہیں جو نسکے نکال نکال کے آپ کے لیے دوائیاں تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پولی ورڈ بولی ورڈ کے بہت سارے سٹار جو یہ شدت سے جڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو اچھی چیزیں ہیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں ان سب چیزوں کو آپ تک لانے کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر ایک بہت ہی بہترین اداکارہ میڈم جرینا وحاب جی موجود ہیں آپ سب کے ساتھ ہیلتھ سمبندی صحت سمبندی بات چیت کرنے کے لیے آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں میڈم جرینا وحاب جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے وشیش کارے کرم سماش گوئل ہیلتھ شو میں یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انبیٹیشن دے رہے تھے آپ نے آکر کے شو کا جو مان بڑھایا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت سواگت اور دل کی گہرائیوں سے سواگت آپ کا بہت بہت شکریہ سبھاش جی سبھاش گوئل ہیلتھ شو میں مجھے انوایٹ کرنے کے لیے میں بہت دنوں سے سوچ رہے تھے آنے کے لیے لیکن اچھا ہوا کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو گیا اور میں آپ سے ریکویس کیا تو آپ نے بھولا لیا مجھے آپ تو جانتے ہیں ہم تو ٹی وی سے جڑے ہیں سنیما سے جڑے ہوئے ہیں تو لوگ ہمیں وہیں سے دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا کہ ہم بہت فٹ ہیں لیکن اتنے فٹ نہیں ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں اس لئے میں آپ سے ملنا چاہ رہے تھے سوست رہنے کے لیے سندر رہنے کے لیے اپنی باڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ تو ویسے بھی بہت فٹ ہیں بہت سندر ہیں اور بہت سارے جو لیڈیز ہیں مہلائیں ہیں ان کی بہت سارے لوگوں کے آپ آئیکون ہیں بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جب ہم نے اپنے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ میڈم جرینا بہاب جی ہمارے شو میں آ رہے ہیں ہم نے ان کو انبائٹ کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مہلاؤں نے بہت آگے بڑھ کر کے بہت ساری چیزیں کہیں کہ ان کو یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ایسے سلم کیسے رہتے ہیں وہ اتنے سندر کیسے رہتے ہیں ان کے بالوں کا سٹائل ابھی تک مطلب وہ کسی بھی روپ میں جیسے اگنی پتھ میں آپ نے تہلکہ مچا دیا تھا جیسے کام کیا تو لوگ آپ کو اسی طرح سے پسند کرتے ہیں تو آپ کا آنا ہمارے شو میں بہت اچھا لگا جی Thank you so much لیکن میں سچ ہی میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ ہم دیکھتے کچھ اور ہیں اور اندر سے بھی کچھ ہمارے بھی پرابلمز ہوتے ہیں تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے ٹپس دیجئے جس سے ہماری باڈی ہماری صحت سوست رہیں دیکھو صحت کو صحت رکھنے کے لیے میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں جیسے آپ کو ہم نے ایک دو بار بتایا بھی تھا کہ میڈم آپ جیسے تھکے رہتے ہو تھکا بٹ آپ نے ایک دو بار بات کی ہمارے ساتھ جب تو کلونجی میتھی جو ہے اب میتھی دانا جو ہے اور کلونجی کا دانا جو ہے اچھا ایک بات sorry to interrupt you مجھے کسی نے کہا کہ میتھی کھانے سے بہت پتلے ہو جاتے ہیں is it true ہاں میتھی کھانے سے پتلے ہوتے ہیں اور بڑی بات پتا ہے کیا ہے جی میتھی دانا جو ہے وہ باڈی کے اندر باد پت اور کاف تینوں دوشوں کو کنٹرول کرتا ہے اور جس کا باد پت کاف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کی باڈی کبھی اوورویٹ نہیں ہوتی کبھی انڈر ویٹ نہیں ہوتی اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کو کبھی یوریک ایسٹ نہیں بڑھتا گھٹنوں میں درد یا شریر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی تو جو میلائیں جیدہ دیر ورک کرتی ہیں سوئی گھر میں یا ویسے تو ان کے لیے جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو سارا دن آٹھٹ گھنٹے بیٹھ کے جاپ کرتی ہیں خاص کر آپ جیسے لوگ جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے کتنے کیمرے فیس کرنے ہیں کہاں کہاں پہ کام کرنا ہے صبح یہاں بیٹھے ہو رات کو کہاں پہنچنا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے ایک باڈی میں یہ کلونجی کا بہت بڑا رول ہے پیتی کا بہت بڑا رول ہے تو یہ چیزیں یہ فائدہ کرتی ہیں اور باقی تو بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں آئیرویٹ سسٹم میں جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک سوریت آپی شلاجیت ہے جو ہم محلاؤں کو دیتے ہیں شوریت آپی شلاجیت یہ سورج کی تپس میں بنتی ہے اب شلاجیت تو پتھر ہے اب اس پتھر کو توڑ کے باریک کر کے ہم اس کو دھوپ میں سورج کا جو کرن ہے اس کو لے کر کے اس کو لیکڈ میں جیسے یہ جیل ٹائپ بنا دیتے ہیں یہ سوریت آپی جو شلاجیت ہے یہ ایک مٹر کے دانے جتنا یا مکہ کے دانے جتنا کہلو اس کو پانی میں گھول کر بھی لے سکتے ہیں یا دودھ میں گھول کر بھی لے سکتے ہیں اس سے exact فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے exact فائدہ ہوتا ہے جن محلاؤں کو بیک پین ہوتا ہے ان کی eyes weak ہو رہی ہیں ان کا brain weak ہو رہا ہے ان کی ہڈیاں کمجور ہو رہی ہیں اور خاص کر یہ چیز اس میں فائدہ کرتی ہے جن محلاؤں کو بچہ ہونے کے بعد تین چار سال کے بعد بہت زیادہ فیٹ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ چربی بڑھ جاتی ہے تو اگر وہ سورت اپی شلہ جیت کا طریقے سے سیون کرتے ہیں جیسے ہمارے بیعد ہیں وہ بناتے ہیں بتاتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کو ایسے ہی پروائیڈ کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو سورت اپی شلہ جیت ہے یہ کم سے کم اس کے اوپر جب بیعدبان لکھا ہے تو وہ لینا ہے کیونکہ اصلی کا مطلب ہے کہ بیعدبان بیعدبان کا سٹیمپ لگ گیا تو وہ پڑک بلکل گورنمنٹ کا سٹیفائیڈ ہے تب ہی وہ لگتا ہے تو سورت اپنی شلہ جیت جو ہے وہ محلاؤں کے لیے بہت گوڈ ریزلٹ ہے سب سے پہلے سباہ میں پینا کبھی بھی پی سکتے ہیں رات کو بیڈ ٹائم بہت زیادہ بہت ساری چیزیں ایسی جیسے میتھی ہے آپ بتا رہے تھے اس کو پینا بلکل خالی پیٹ میں پینا چاہیے میتھی خالی پیٹ لینے چاہیے اور جیسے ایک بہت بڑا ڈائلوگ ہے بیدبان لوگوں نے بھی بولا ہے گرنطوں میں بھی لکھا ہے کہ سوست آدمی کی نشانی کیا ہے سوست آدمی وہ ہے جس کے پیر ہم کہتے ہیں پیر گرم رہے پیٹ نرم رہے دماغ تھنڈا رہے وہ آدمی دنیا کا سب سے سوست آدمی ہے تو اس کے لیے سورت اپنی شلاجیت جو ہے وہ کمال کی پروڈکٹ ہے جنٹس بھی لے سکتے ہیں جنٹس بھی لیتے ہیں جنٹس کے لیے ہم شلاجیت کیپسول دیتے ہیں محلاؤں کے لیے ہم یہ لیکڈ دیتے ہیں بہت ساری کمپنیاں لیکڈ میں دیتے ہیں جنٹس کو بھی دے دیتے ہیں وہ ایک منی میٹر ہے ہم منی میٹر پہ کام ہی نہیں کرتے منی تو اپنے ہافتی ہے جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو جنٹس کے لیے سورت اپی شلاجیت کا کیپسول آتا ہے اس میں اشفگان دشتاب اور بہت ساری چیزیں تو آپ کیپسل بھی ہاں وہ بھی ہم دیتے ہیں آج آپ کے سامنے آبیلیبل نہیں ہے لیکن سوریہ تاپی شیلا جی یہ سب دوائیاں کہاں ملتے ہیں ہاں یہ آن لائن ملتے ہیں www.wayadwan.com اس کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے لوگ لیتے ہیں اثر ویز لوگ ہمارے کو سیدھا بھی سمپر کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب لیڈیز پچاس کی ہو جاتی ہیں تو ان کی بیک میں پروبلم ہوتا ہے پیٹ میں پروبلم ہوتا ہے مانپوز ہو جاتا ہے مہاواری ان کی بند ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں ایسے پروبلم سے گھر میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے نہ ہزبن کو بتا سکتے ہیں نہ بچوں کو بتا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے آپ بتائیے یہ بہت سارے جانٹس کی ہمیں کمپلینٹ رہتی ہے اپنی وائف کو لے کے کہ ان میں تھنڈا پن آگیا ہے یہ ایک بڑی بات ہو جائے تھنڈا پن آگیا وہ تھنڈا پن نہیں ہے اس کے باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں اب وہ کامی مشین جو بند ہو گئی اس میں کام نہیں ہو رہا تو اس کا ایک پروبلم تو آئے گئے آئے گا اس سمجھ مہلائیں جو ہیں وہ گھرہ جاتی ہیں وہ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا اس کو ایسا لگے گا کہ ایک منٹ میں تو اس کو برف بڑا تھنڈا پانی چاہیے اور ایک سکنٹ میں اس کو گرم پانی چاہیے ایک سکنٹ میں وہ کہے گی مجھے رضائی دے دو گرمیوں کے دنوں میں ایک سکنٹ میں کہے گی مجھے تھنڈے پانی میں بٹھا دو اس کو ہم بولتے ہیں ہاٹ فلشیز یہ اس کو مہلاوں کو شروع ہے اچھا ان کو پتے نہیں چلتا اس کو لگتا ہے کوئی بھوت پریت آ گیا وہ وہ بہاں پونے ٹوٹ کے کرنے لگ جاتی ہیں بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو لیکن اس کے لیے سب سے بہٹر چیز میں بتا دوں میڈم کی اگر کسی بھی میری بہن کو منوپاوز کی پرابلم ہے منوپاوز ہو چکی ہے تو ان کو کیا کرنا ہے سمپل ویٹ گراس جو آتا ہے ہاں ہاں کنک کے جبارے کا جو جوس ہے وہ لے لیں اگر وہ کسی چیز پر فیتھ نہیں بنتا ان کا کہ یہ غلط چیزیں ملتی ہیں بزار میں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو ویٹ گراس ہے اس کی میں شکل دکھاتا ہوں آپ کو اس بڑا سمپل پروڈیکٹ ہے یہ یہ آرگینک ویٹ گراس ہے جس کے اوپر وردان کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہے ویدوان کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ گورنمنٹ کی بلکل چار سٹیمپ لگی ہوئی ہیں ساری سٹیمپ لگی ہوتی ہیں تو یہ ایسے لینا چاہیے کہ آرگینک ویٹ گراس جو ہے وہ آپ اگر لیتے ہو ایک چمچ روز صبح گرم پانی میں ڈال کر کے اس کے لیے ویب سائٹ پہ ہم نے سارا ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ پڑھ لیتے ہیں آپ کو بتانا بہت جروری ہے کچھا ویٹ گراس پینا بہتر ہے کہ یہ پینا بہتر ہے کچھا ویٹ گراس ہم ان کو دیتے ہیں جن لوگوں کو کینسر کی بیماری سلم ہے اچھے ہیں لیکن سٹریس تو سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اگر اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے جیسے پیروں میں آگ نکلتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو ویٹ گراس کا ایک چمچ مارننگ میں گنگنے پانی میں گھول کر پیا جائے تو زندگی میں آپ یہ سمجھ لو کہ کینسر کی بیماری آپ کے آس پاس بھی نہیں آسکتی یہ کبچ بن جاتا ہے باڈی کے اوپر اور دوسری بات بڑی ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے ان کے لیے تو یہ رام بان ہے ڈائیپٹیز میں پہلے جیسے کسی کا بلڈ ہے انیمک پیشنٹ ہے اس کے لیے تو اس کے بارے میں گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے کہ ڈریکٹ یہ خون کی بوتل کے سمان کام کرتا ہے جیسے کہتے ہیں بلڈ چڑھانا ہے پلیٹ لڈ چڑھانے ہے تو یہ اس کا کام کرتا کتنے دن پینا چاہیے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک دن چھوڑ دو ہفتے میں ایک دن چھوڑ دو اور لائف ٹائم لو اس کو ایک دن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ باڈی یوز ٹو نہ ہو ڈے وائی ڈے کا ایمپرویمنٹ آتا رہے ویک میں پانچ دن اگر پیئیں گے تو بھی ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے سیٹرڈے سنڈے نہ ہو میں تو ہر میڈیسن کے بارے میں بولتا ہوں جو آپ دوائیاں کھاتے ہو اگر بیچ میں ایک دن نہیں کھاؤ گے کچھ ہونے والا ایک دن جرور چھوڑو تھا کہ ہمیں یہ کانفیڈنس رہے کہ ہم بینا دوائی کے بھی جی سکتے ہیں نہیں تو لوگوں کو صوبائی گولی بی پی کی بھی کھانی ہے پیٹ میں گیس بن گیا اس کی بھی گولی کھانی ہے پیاری سی بوٹل ہے اس میں لکھا ہے foot and hand تو اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یہ میڈم آپ نے اٹھایا ہے یہ مجھے کلیر ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا بہت اچھا بہت اچھا ہم نے اس کی سندرتہ کا خیال رکھا کیونکہ یہ لوگوں کو سندر بنانے کا کام کرتی ہے یہ جیسے پیڑ کو ہم پانی دیتے ہیں پیڑ ہرا بھرا رہتا ہے تو یہ پیروں کے لیے دیا جاتا اور ہاتھوں کے لیے پیروں کے لیے کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے جیسے ناکھون ہے آپ نے دیکھا اپنے ناکھون بڑھتے ہیں آپ پکاٹ دیتے ہیں ناکھون بڑھتے ہیں آپ پکاٹ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہاں سے جو ہماری سکن ہے وہ سانس لیتی ہے آپ کبھی اس کو گلوز پہنا لو اس کے بعد آپ کو گھرات ہوتی ہے جب گلوز اتار دیتے ہیں نیل پولیش لگاتے ہیں اس سے بھی سانس رکھتی ہے لیکن یہ ہے کہ آگے اگر خالی ہے تو بیسٹ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو foot and hand جو ہم نے آئل بنایا ہے کیر تو اس کو کیا ہے کہ جیسے یہ میڈم ایک بوٹل دینا اٹھا کے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بوٹل ہے اس کے اندر صرف ٹوئنٹی ایمل ڈالا ہے جس میں یہ سرسوں کا تیل ہے مسترڈ آئل ہو گیا اس کے بعد تل کا تیل ہو گیا اس کے اندر اور اس کے اندر وہ مونگ فلی کا آئل ہو گیا اور ساتھ میں اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے مل تیل مل تیل جو بید لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میری بات کو وہ سمجھ جائیں گے نسکہ میں اس لئے بول دیتا ہوں کہ دیش میں جتنے بھی وید ہیں یا کمپنیاں بناتی ہیں وہ اس نسکے کو فولو کریں اور بنائیں اور لوگوں کو دیں کیونکہ ایک سو چالی کروڑ کی عوادی میں ہم اکیلے تو دیں نہیں سکتے سب کو مل کے کرنا پڑے گا تو یہ جو چیز ہے نا جی ٹوانٹی ایمل کو لینا ہے اور اس کو ہم نے صرف جو وہ تیل ہوتا ہے اپنے تل کا تیل اب جیسے سردیوں میں تل کا تیل لینا ہے گرمیوں میں سرسوں کا تیل لینا ہے اسی لئے ہم اس کو ریڈی نہیں بناتے یہ رو ہے تو پیور ایکسٹیکٹ ہے اس کو ہم نے اب جیسے سردیاں سٹارٹ ہو جائیں تو اس کو تل کے تیل میں تل کا تیل کتنا لینا ہے دو سو گرام دو سو گرام تل کا تیل لے کر کے اس میں بیس ایمل ایملی ملا کے اچھے سے ہلا کے میش کر کے اس کو ایک دن دھوپ میں رکھ دو یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد کارٹن لینا ہے آپ نے ایسے کارٹن میں ڈپ کرو ڈپ کر کے ناکھن کو ایسے ایسے ڈپ کر دو ناکھن کے اندر تیل کو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ ڈپ کر رہے ہو تو آپ کے برین کو رام آئے گا آپ کو پتہ چلے گا تو اس کے بعد کیا کرنا آپ نے اس کو ہلکا سا ایسے رب کرنا اور جو پیروں کے کناریاں ہوتی ہیں سائیڈیں ہوتی ہیں اس پہ آپ نے ایسے دیرے دیرے آپ جیسے میں کر رہا ہوں مجھے ایسی سے رام آ رہا ہے یہ یہاں سینشیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے تیل کو لگانا بیچ میں چاہے جتنا مرجی لگاتے رہو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جو سائیڈوں پہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیروں کے تھرو آپ کی جتنی بھی تھکا بٹا ہے وہ دور ہوئے گی اور جو لوگ کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرے پیروں میں آگ نکلتی ہے پیروں میں جلن ہوتی ہے میرے پیر میں آگ نہیں آگ میں بتا نہیں سکتی جلتے ہیں پیر پیسہ کیوں اچھی بات ہے پیر جلتے ہیں پیر جو ہے نا وہ ہمیشہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیر گرم رہے لیکن جلے نہ ان کو بچا کے رکھئے اس میں یہ تیل جو ہے فٹ اینڈ ہینڈ کیر آئل میڈم پتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے شروع کیا تھا کہ جیسے پیڑ پانی دیتے ہیں یہ ہم اپنے ناکھنوں کو تیل لگانے کے بعد یہ سمجھ لو کہ ہم اپنے شریر کی ہر ناڑی کا پوشن کر رہے ہیں نس کا پوشن کر رہے ہیں اور اپنے مسلز کا پوشن کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو کاف مسل پین ہوتا ہے جیسے نیچے پنجنیوں میں سپیچلی سوتے وقت یہ نس پہ نس چڑھ جاتی ہے نس پہ نس چڑھ جاتی ہے ان کے لیے یہ رامبان ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیز آپ نے میرے سے پوچھی ہے اس پہ اتنی بات کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کٹورے میں سمندر والی بات ہے اس کے کتنے گن ہیں جب آدمی جوز کرتے ہیں لیڈیز جوز کرتے ہیں پتہ چلتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی میں فیدہ ہو رہا ہے بالوں کے اندر فیدہ ہو رہا ہے سکن کے اندر فیدہ ہو رہا ہے مطلب یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے وہ چیز ہے کہ آپ اگر کہو کہ میں نے سو سال کی عمر میں بھی بالکل ایسی نظر آنا ہے تو آوکے اس کو ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے ڈائریکٹ نہیں لگانا اس میں ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس میں مل تیل ہے وہ جلا دیتا ہے اگر زیادہ لگا لیں تو ایسا نہیں اس کو ہم نے میکس کر کے میش کر کے لگانا تو یہ عمرت ہے باڈی کے لیے 200 ایمل میں ہاں 200 ایمل تل کا تیل سردیوں میں سرسوں کا تیل گرمیوں میں ایسے کر کے اس کو اگر استعمال کرتے ہو پیروں کی نیچے لگا سکتے ہیں پیروں کی نیچے لگا سکتے ہیں پیروں کی اچھے سے مل سکتے ہیں اب جن کی ویریکوز بینز ہو جاتی ہیں وہ ایسے کر کے کلوک وائز اس کو گھما کے ٹانگوں پر وہ لگا سکتے ہیں تو اس کا بہت گھڑ سرس ایسی جانا چاہیے ہاں ایسے جیسے ہم کپڑا نچوڑتے ہیں ایسے پانی نکالتے ہیں ایسے کر کے نسوں کو جیسے برتن بھی مانچتے ہیں جیسے برتن مانچتے ہیں تو وہ اچھے سے اچھے سے اندر سے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور باقی مٹاپا میرے لئے تو بہت افائد من چیز ہے مٹاپا تو نسدیک بھی نہیں آتا اچھے مٹاپا پہ میں پوچھنا چاہتی بہت سارے مہلائیں موٹے بھی ہوتے کچھ لوگ بہت پتلے بھی ہوتے جو دبلے ہیں ان کو موٹا ہونے کے لئے کچھ ہے ہاں بالکل ہے ان کے لئے جیسے لیڈیز ہیں ان کو ہم بہت ساری چیزیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن کم ہو گیا ہے تو آپ مونگفلی جو مونگفلی ہوتی ہے وہ اگر اس کا وہ میش کر کے شیک منا کے پیتے ہیں تو وزن جو ہے جو انڈر بیٹا ہے ان کا وزن سیٹ ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی جو لوگ بہت موٹے ہیں ان کا وزن اگر کم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ کوشش تو کیجئے کہ آپ گھر میں جیرہ اجوین اور سونف جیرہ اجوین اور سونف یہ تینوں چیزوں کو پاورڈر بنا کے رکھئے جب بھی آپ کھانا کھاتے ہو دو بار کھاتے ہو تین بار کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے ترانت پندرہ بیس منٹ باد اس کو کھائیے گا ایک چمچ تو آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے ویٹ کام ہو رہا ہے اور جن کا ہنڈر کے جی ہے ہنڈر پلس ہے ایٹی پلس ہے ان کے لئے ہم نے پڑکٹ بنایا بڑا مجاک میں بنایا ہم کروانی فلم دیکھ رہے تھے اس میں امجد کھان جی نے بولا تھا گلو 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 ایسے کر کے بول رہتے ہیں تو ہم نے اس کا پکڑا کی سارے گلو گلو ہوتے ہیں موٹے موٹے جو ان کا آپس میں مجاگ بھی چلتا ہے میہ بی بی کا بھی چلتا ہے بچے بھی بڑے گلو گلو ہوتے ہیں تو اس کا ہم نے پڑکٹ کا نام رکھ دیا گلو گلو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑکٹ ہے اس میں ہم نے دیا ایک تو ویٹ لاؤس کے لئے کیپسول دیا کیپسول بہت ہی سیف ہے اس میں ایک بھی پرتیشت ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی باڈی کو نقصان کر دے اس کے اندر ہم نے سب سے بیٹر چیز کیا ڈالی پنچم گوند ڈالا جی اس کے اندر اس کا سلوگن تھا پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ شو جس میں میڈم آئے تھے آپ آسنا سنگھ ان کو بھی میں نے بولا تھا کہ پنچم گوند گھٹائے توند پنچم گوند توند مطلب پیٹ پنچم گوند گوند چلگوزا گوند مورنگا گوند پپل گوند کیکر گوند نیم پانچ پیڑوں کی گوند ہے تو اس کا نام رکھا گیا پنچم گوند پھر اس میں کالی جیری اجبین خورہ سانی اجبین بہت ساری چیزیں ایسی ڈالی گئی تو یہ مطلب اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا پھر گورنمنٹ سے سٹی فائیڈ ہے ویدوان کے انڈر ہے اس کو ہم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے بنائی ٹیبلٹ ایک دو گولی ایک کیپسل صبح د پہر شام دیتے ہیں اور جن کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہنڈر پلس ہوتا ہے تو وہ دو تین مہینے کے اندر وزن ان کا کام ہونا شروع ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ایک دن میں کوئی چمتکار ہو جائے گھر میں شادی ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جو آپ نے ہم بیس پچیس سالوں میں بھرا ہے بھرا اس کو کھالی کرنے کے لیے ایک ٹائم تو لگے گا ایسا جادوک تو نہیں ہوتا ایسا اگر کوئی لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ایسے شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہ منی میٹر والی بات کہ لوگ ان کو بول دیتے ہیں آج اتنا پیسہ دے دو ہو جائے گا ایک مہینے میں اتنے قلع ہو جائے گا اتنے انچ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا گوند کا ذکر آیا تو میں ایکچلی مجھے یاد ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو گوند کے لڈو یہ گوند کھلانی کا بہت سوچتے ہیں جن کی بچے ہوئے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں اس کے فائدے بہت ہیں گوند کے لڈو اس لئے دیتے ہیں کہ جیسے نا اب ایک باڈی ہے محلہ کی باڈی ہے آپ بھی ماں ہو آپ نے وہ سمیں جھیلا ہوا ہے جھیلا مجھے بات ساری کی پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور بہت ساری ہر محلہ نے دیکھا ہے میری ماں نے بھی دیکھا ہے میرے بچوں کی ماں نے بھی دیکھا ہے وہ عورت ہی فیل کر سکتی ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا تو اس سمیں کیا ہوتا ہے میڈم کی اس کی ہڈیوں میں کمجوری آتی ہے باہر سے جتنا مرزی کیلشیم دو جو کیکر کے گوند کا اس کو ملے گا بینی فیٹ جو مورنگا کے گوند کا بینی فیٹ ملتا ہے اب جیسے پہلے بزرگ بناتے ہیں مورنگا مطلب وہ سنگ ہاں جو بڑی لمبی فلی ہوتی ہے جس کو ہم سہنجنا کی فلی ہاں زیادہ سامبر میں دیکھو نا ساؤتھ والے کتنے ہشیار ہیں اس چیز کو لے کر کے انہوں نے ان کی جو سامبر بنتی ہے اس کے اندر کتنی جڑی بوٹیاں ڈالی ہوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کھانے کے بعد آپ کو ڈگاہ رہے گا حضمہ ٹھیک ہوئے گا اس کے اندر ساری چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ جو گوند ہیں یہ ہمارے جو بزرگ پہلے بناتے تھے اس میں سفید مسلی ڈالتے تھے سالم مشری ڈالتے تھے اور اشبگند ڈالتے تھے ستاور ڈالتے تھے اور یہ گوند ڈال کے اس کو پنجیری کو بناتے تھے اور اس کے اندر کیلشیم کے لیے وہ مکھانے ڈالتے تھے وہ ہلکے ہلکے سے وہ ڈال کے اس کو بنانا تو محلہ جب بچہ ہو جاتا اس کے بعد وہ اس کو کھلاتے تھے اب کئی پچاری کھاتی نہیں تھی آدھی تو رشتے دار ہی کھا جاتے تھے تو اس کو ملتے تھے ہم لوگ پیچھے پھیک دیا کھالی مرچ ڈالتے تھے اس کے اندر بہت ساری مگ پیپل ڈالتے تھے تو اب کیا ہے کہ اب آگیا موڈرن جمعنہ اب نہ کوئی پنجیری بناتا ہے نہ پنجیری کی طرف جاتا ہے تو اب ان کے لیے ہم نے بنایا مٹیار ڈائٹ مٹیار ڈائٹ کو پنجاب میں مٹیار بولتے ہیں اب اپنے ہریانہ میں یو پی بیہار کہیں بھی اس کو بولتے ہیں شوری چھوکری چھوکری ہو گیا چھوکری ہو گیا ملکہ جو شادی کرنے کے لیے تیار ہے جب شادی کے بعد اس کو ویکنس آتی ہے باڈی میں کمجوری آتی ہے تو اس کے لیے یہ مٹیار ڈائٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر شلہ جیتا ہے اشبغند دشتاور ہے اکرکرا ہے بہت ساری چیزیں جو اس کی باڈی کو ایکٹیو کرتی ہیں اور اس کے اندر سارے گوند ملائے گئے ہیں تو یہ ایک ہمارا بہت ہی نیاب تحفہ ہے ہماری ماتہ بہنوں کے لیے کہ جو ہم نے مٹیار اس کا نام ہی ایسے رکھا ہے کہ ان کو ایک دھم جاد ہو جائے جیسے ہم نے مٹاپے کا نام رکھا گلو گلو اب گلو گلو جن کی پیٹ لٹک جاتا ہے جیل اب جیسے نیچے بیٹ تو کم ہو گیا پیٹ لٹک گیا اور ایک بڑی بات اور بتاتا ہوں جی گلو گلو کی کہ اس کے ساتھ ہمارے بیادی جی نے اس چیز کا دھیان رکھا بناتے ہوئے کہ جن کا بیٹ کم ہو گیا وہ دبارہ بڑے نہ اب جیسے بیٹ کم ہو جاتا بڑھ جاتا ہے میں کہتا ہوں جی کیسے بھی بیٹ کم کرو کر لو اس کے بعد یہ گلو گلو پڑکٹ ہمارے ساتھ میں سیٹ کر لو تو ویٹ بڑے گا نہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ویٹ بڑے نہ پھر کیا ہوتا ہے ویٹ کم ہو گیا اس کا ماس لٹک گیا اسے باجو کے نیچے لٹک گیا پیٹ کے نیچے تو پھر اس کے لئے جیل بنایا جی دیکھو کیونکہ ٹرانسپیرنٹ جیل ہے مجھے لگا حالی ہے بہت لگ یہ جیل ہے تو یہ گلو گلو سلیمنگ جیل ہے اس کو جب مساج کرتے ہیں یہ انٹی سیلولائٹ جیل ہے یہ اتنا گڑر جلٹ آتا ہے چند دنوں میں ان کو لگتا ہے کہ اب ہم صحیح ہاتھوں میں ہیں اور صحیح طریقے سے ویٹ کام ہو رہا ہے اور جدیک ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ویٹ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے بہت جدی ویٹ ہوتا ہے ان کے لئے پھر ہم ساتھ میں نابی ٹچ آئل دیتے ہیں جو نابی میں لگانا ہوتا ہے اس کے اندر پیاز لسن اور کالی سرسوں کا مشرن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم یہ بڑے بڑے اچھے سے بنانے پڑتی ہیں یہ چیزیں اور محنت ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے تب ہی جا کر کے لوگ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں شاید اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آج ہم جرینہ بہاب جی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا سمیں ملنا آپ کا آنا یہ کوئی ممولی بات نہیں ہوتی اور آپ کا مجھے پتا ہے آپ نے چھ مہینے تک میرے ویڈیو مجھے سارا فالو کرنے کے بات ہی یس کری چلو مل ہی لیتے ہیں بات تو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ پھر ہم نے جو بنایا اس کو کہتے ہیں نابی ٹچ آئل سیمپل سی چیز ہے اس کے دو ڈروپ سیمپل ایسے نابی میں لگانے رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے صبح نہانے کے بعد ہم نے اس کا دو باٹل کے ساتھ ایک باٹل کمپلیمنٹری رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو اسی لالچ میں لے کے جائیں اور پورا پروار یوز کریں اس کو باتھروم میں رکھو اور بیڈروم میں رکھو صبح نہانے کے بعد لگا لو باتھروم میں ہی لگا لو کیونکہ بیڈروم میں پڑا ہے تو رات کو سونے سے پہلے لگا لو اس کا کوئی مطلب یہ لگاتے ہی گائب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ جن کا ویٹ کم ہے ان کو بھی فائدہ ہے جن کا جادہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے لیکن یہ بھی وہ جو فٹینڈ ہینڈ کیئر آئل میں نے بتایا تھا یہ اسی کی طرح کٹورے میں سمندر والی بات ہے یہ برین کے اندر مائیگرین کی پرابلم ہے سردرد ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس بنتی ہے پیٹ خراب رہتے ہیں اور جن لوگوں کو دھرن پڑ جاتی ہے شاید آپ مانتے ہو بومبے والے لوگ اس بات کو کہ دھرن پڑتی ہے تو اب جیسے گاڑی کا لائنمنٹ خراب ہوتا ہے اس کو تو سارے مانتے ہیں کہ اس کا جی لائنمنٹ خراب ہو گیا تو ہم اس کا ویٹ کروا رہے ہیں تو اس کے لئے پیسے بھی دیتے ہیں اب جو گاڑی آپ نے بنائی ہے اس کی لائنمنٹ تو مانتے ہیں جو بھگوان کی بنائی ہے اس کے اندر بھی یہ دھرن کا پرابلم آتا ہے کرنا سب ہی چاہتے ہیں لیکن بومبے میں اتنی بھاگدوڑ کی لائف ہے کسی کے پاس وقت نہیں ملتا ہے لیکن تب ہی تو بوندے وہ نہیں ہیں دو بوندے لگا لو اب بار بار جا کے وہ دھرن نکلوائیں ایسا ہوتا نہیں ہے تب ہی یہ ڈراؤپس بنے ہیں تو بہت ہی جیسے ہم نے منو پوز کی بات کری تھی منو پوز کی اس میں یہ 11 من کپسل ہے میٹیار پاورڈر ہے بیٹ گراس ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں تو بہت گوڈ ان کو ریزلٹ آتے ہیں ہاں تو گویل صاحب ہم نے باقی دوائیوں کے بارے میں تو جانا اب باڈی کے بارے میں تو سب بتا دیا آپ نے فیس کے بارے میں خوبصورتی کے بارے میں سکن کے بارے میں کچھ بتائیے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوں نہیں نہیں ہم تو میک اپ سے اپنے آپ کو ڈھکتے ہیں لیکن آپ جو یہ کرتے ہیں یہ اندرونی سے پوری فلم انڈسٹری میں دو موٹیار لیڈی نجر آتی ہیں ایک تو جرینہ بھا دوسری ریکھا دو نجر آتی ہیں پوری انڈسٹری میں کہ یہ موٹیار ہیں پنجاب جیسے پھر بھی آپ نے پوچھا بتائیں گے بہت بہت شکریہ لیکن میرے سہلیاں میں جاننا چاہ رہے ہیں پوچھئے گویل صاحب سے کیسے چمکنا چاہیے یہ ایک body glow سب سے پہلے body یہ نہیں ہوتا کہ ہم چہرے پہ سیدھی چیزیں لگا دیں تو چہرہ چمک جائے بات سب سے پہلے ہمیں body کا دھیان سب سے پہلے کیا ہے جو میں نے ایک organic wheat grass بتایا وہ جو اندر کی گندگی ہے جب تک وہ ساف نہیں ہوگی جیتنا مرجی آپ کپڑے کو دھولو آپ کی شکل پہ بارہ بجے ہیں تو کپڑا چاہے دس لاکھ کا پہن لو کچھ نہیں ہونے بڑا تو اندر سے body clean کرنے کے لیے wheat grass powder جو ہمارا organic ہے وہ ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو لڑکیاں لے کے جاتی ہیں بڑے اچھے سے کھاتی ہیں انجوائی کرتی ہیں ایک بوٹل کتنے دن آتا ہے یہ یہ بوٹل جو ہے یہ ایک مہینہ چلتی ہیں ایک مہینہ چل جاتی ہیں اور ایک چیز اور بتاؤں میڈم جو ایک مہینہ لہ لیتی ہیں وہ چھوڑتی بھی نہیں اور وہ کھاتی رہتی ہیں کیونکہ لیڈیز کبھی بیوٹی کی طرف سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا ان کو یہ لگتا ہے اور سندر اور سندر کے لیے پیٹ کو کلین کرتا ہے اور اندر سے گندگی کو ساف کرتا ہے تیسری چیز یہ باڈی گلو پھر ہمارے باڈی پر کام کرنا تو یہ باڈی گلو کے لیے ہمارا یہ لوشن ہے جس کو پوری باڈی کو لگا کے واش کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ سابن بھی مت یوز کرو سابن یوز کرنا ہے تو ایلو ویرا کا کرو سمپل جو جس پہ بیدوان لکھا یہ بات کا بہت دھیان رکھنا ہے میڈم کبھی بھی جو بیدوان کمپنی بناتی ہے اس کے اوپر کم سے کم دس لوگوں کی سٹیمپ ہوتی ہے لگ لگ جیسے ایف ایس آئی کی ہو گئی جی ایم پی سٹیفائیڈ ہو گیا اور بہت ساری تو وہ کیا ہے کی باڈی جو لوشن ہم نے بنایا باڈی گلو اس کو سابن کی طرح سابن کی طرح یہ باڈی کو واش کرتا ہے لگا کے کچھ دیر رکھنا نہیں ہے جیسے لڑکیوں کے گوب تنگ ہیں یا انڈر آرمز ہیں انڈر تھائیز ہیں اس کے اندر خارش ہوتی ہے جیسے یہاں پہ کبھی کچھ نہیں لگاتا کوئی کوئی نہیں لگاتا تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ اپنے انڈر آرمز کو واش کرو آپ فل ڈے انرزی میں رہو گے یہاں سے جو انرزی ہے جہاں جہاں بگوان نے بال پیدا کرے ہیں باڈی میں وہاں انرزی کا سترہ ہوتا ہے یہ بات کلیر ہے اور پھر اس کے بعد ہیر جو جن لوگوں کو چن ہیر ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو ان کے لیے بھی بہت گود ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کو جو سکن گلو کیر ایک سکن ٹونر بنایا اس کو ڈپ کرنا ہوتا ہے فیس کے اوپر کارٹن میں اب ان چیزوں کو جیسے اب سرچ کرو گے www.beidwan.com پہ جا کر کے تو یہ ساری چیزیں کلیر پکچر میں دی گئی ہیں تو یہ ایسے نہیں بنی جی چیزیں نہ کی معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ عام جیسے ہم پجار میں جاتے ہیں کوئی بھی کریم کسی نے دے دی تو لے لی ایسا نہیں ہے یہ پڈکٹ جاتے ہیں جہاں ہمارے جو سٹورز کھلے ہوئے ہیں اوپن مارکٹ میں وہاں پہ بھی ہمارے جو رکمینڈیشن کرتے ہیں وہ ویاد لوگ کرتے ہیں تب ہی یہ چیزیں اچھا یہ ڈپ لگا کے رات کو سونا چاہیے رات کو سونا چاہیے اور صبح آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر الگی گلو ہے ہاں ایک میں آپ کو چھوٹا سا ٹپ دے دیتا ہوں جو مطلب ہم نے بھی بہت بار اجمایا ہے لاکھوں لوگوں پہ اجمایا ہے ایک تو گلیسرین ایک گلاب جل اور ایک نیمبو کا رس یہ تین چیزوں کو برابر مطرہ میں لیجیے اور چہرے پہ ڈپ کر دیجیے جتنے بھی داغ دھبے ہیں میڈم انسٹینٹ اس کا رجلٹا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کالے کالے چھانیاں ہو جاتی ہیں بلیک بلیک ایسے وہ دیکھنا آپ نے مالو شادی میں جانا ہے فنکشن جا رہے پانچ ہزار پہ بیوٹی پارلر پہ خرچ دیا وہ داغ ختم نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ نے یہ گلاب جل نیمبو کا رس اور یہ اپنا گلیسرین ملا کر لگا دیا پانچ منٹ لگانے کے بعد اس کو واش کر دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ شیشے پہ یہ سبحاش گویل بولنا ہے تو ایسے نہیں بولنا جمعی چیز ہے تو یہ کرنا اور جتنا بھی آپ دودھ سے کچھے دودھ سے موں کو دھوگے شریر کو باڈی کو بواش کروگے اتنے آپ تندرست رہوگے ایسے ہی نہیں پہلے بزرگ کچھے دودھ سے نہانے کے بعد پھر پانی ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے دودھ کو ایسے رگڑو مسلو سابون کی طرح اس کے بعد اپنا شاور لو آپ کو لگے کہ آج نہائے ہیں جندگی میں آج تک نہائی نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے پورز کو کھول گندگی باہر نکالتا دودھ تب ہی تو بزرگ کہتے تھے پہلے آتے وہ دودھ کر سکتے دودھ کیسا بھی دودھ نہاؤ پوتھ پھلو کیوں کہتے تھے بزرگ کبھی کہتے تھے داروپی وں پکوڑے کھو یہ تو نہیں کہتے تھے داروپی پکوڑے کھو مطلب کہنے کہ دودھ اور پتر کی ہی اشیر بات دیتے تھے دودھ سے نہانے کا مطلب ہے کہ دودھ آپ کی باڈی کو فریش کرتا ہے اور آپ سابون تو لگا لوگے سو روپے کا دس روپے کا دودھ لے کے ڈپنی کرتے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کتنا فائدہ کرتے دودھ باڈی پہ روز دیوز کرنا چاہیے کر سکتے نہیں ہفتے میں ایک یا دو بار تو کرو آپ کو عادت پڑے گی آپ دیکھتا کی سکن کتنی ملائم ہے آپ خود ہی اپنی سکن سے پیار ہو جائے گا دوسرا کوئی کرے بلکہ آپ دیکھیں گے اگر بزرگ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی عمر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکن جلدی بوڑی نہیں ہوتی گویل صاحب بھی ایک سوال میں کرنا چاہتی ہی یہ سوال میری طرف سے نہیں ہے میری دوست ہے جن کی بیٹی شادی ہوئی ہے بہت کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ان کی ہم بچے نہیں ہوئے ہیں تو کچھ بچے دانے میں پروبلم ہوگی شاید جو رسولی کہتے ہیں جو وہ ہو گیا ہوگا تو اس کے لیے کیا علاج ہو سکتا ہے بہت پریشان ہے ساتھ سال ہوگئے بچے نہیں ہو رہے ابھی کا اس میں کوئی نہ کوئی انٹی پیلز بغیرہ لیتے ہیں تو اس کے کارن جو پرکوشن لیتے ہیں فرسٹ بچے میں کبھی بھی میں سب جتنے بھی ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں پروگرام آج میڈم زی نے کوسٹن کیا ہے تو اس کا جباب ہم چاہتے کہ آپ سب کے لیے درست ہونا چاہیے کہ پہلے بچے میں کبھی بھی دیری نہیں چاہیے پہلا بچہ ہونے کے لئے لوگ ابھی نہیں چاہے دوائیاں کھاتے رہتے تو ایک دوائیاں جو ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ کسی کو رسولی ہو گئی جس کو فیبرائیڈ بولتے ہیں کسی کی بچے دانی میں رسولی ہو جاتی ہے کسی کی فیلوپین ٹیوبز بند ہو جاتی ہیں ہوتے مائنر سے پر لیکن جب بڑے بڑے ہسپیٹل میں جاتے ہیں ان کے ہسپیٹل بڑے ہیں ان کے خرچے بڑے ہیں ان کے لئے تو وہی سب کچھ ہے انہی سے لینا انہوں نے تو وہاں پہ 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 ان کو بچہ پتہ بیٹھے گھر میں میڈ بائی بچہ پیدگر کے چلی جاتی تھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا بچہ پتہ ہوتا تھا میڈ بائی بائی کام کرتی تھی بڑا ایزی ہوتا تھا آج کل لڑکیاں کمزور ہو گئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر پاس نقصان ہونے بات سمجھ نہیں سکتے نیچرل پرسیس ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ہمارے جو وید ہیں بہت پرانے وید ہی ہیں جو پورے دیش میں صدی یوگ بنانے بہلے چار پانچ وید ہیں ان میں سے ایک اپنے پاس ہے میں ہر ویڈیو میں ہر پروگرام میں ہر شو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایسے جو وید ہوتے بہت کم ہوتے ہیں ہم ان کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں وہ تندرست جیئے اور لمبا جیئے وہ پڑکٹ جب بناتے ہیں اس طرح کا خاص جیسے کینسر کے مریض کا اس طرح کے کسی بیماری کا تو اس میں ان کا مطلب کہنے کہ انہوں نے پھر پڑکٹ بنایا سنگل پڑکٹ ہے انہوں 1901 میں سے کام کر رہے ہیں تب سے ہی ہے بچے دانی میں رسولی ہو جائے باڈی میں کہیں بھی گانتھ پڑ جائے کہیں بھی گانتھے ہو جاتی ہیں باڈی میں جس کو لیپوما بولتے ہیں انہوں نے بنایا اس کا نام ہی رکھا فیبرائیڈ ایکشن فیبرائیڈ پہ ایکشن کرتا ہے تو فیبرائیڈ ایکشن جو ہے یہ پینے کی دوائی ہے بہت ہی تھک ہوتی ہے بہت گھڑا کلر ہوتا ہے لیکوڈ اس کے دو چمچ مارڈنگ دینے ہے کھالی پیٹ دو چمچ دینے رینڈم پیٹ پانچ بجے شام کو کھالی ہوتا ہے پیٹ چار پانچ بجے کھانے کھانے کے بعد کتنا گھنٹے گھنٹے کھانے کھانے سے دو گھنٹے بعد دو گھنٹے پہنے اور دوسری بات میں بتاؤوں جو یہ سمیں ہوتا ہے جیسے باتوں میں بات نکل رہی ہے کیونکہ میری عادت ہے میں ساتھ میں ٹپس جرور دے دیتا ہوں اب لوگ کیا کرتے ہیں کھالی پیٹ چائے پیتے ہیں وہ male female دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں کھالی پیٹ چائے پیتے ہیں اور جیسے اس دوائی کو ہم نے دیا کہ صبح کھالی پیٹ لینی ہے اور شام کو پانچ بجے لینی جب پیٹ کھالی پہلے تو ٹی ٹو بی ٹو کا ٹائم ہوتا تھا کھالنے کا کی لے 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 بال لے چلتے اب ٹی ٹائم ہو گیا تو جو ٹائم ہے وہ ہمیں اندر سے چلاتا ہے اور یہ ہم دیتے ہیں یہ اندر سے فیبرائیڈ ہو گانٹھے ہو شریر میں لیپوما ہو چاہے وہ محلاؤں کے شریر میں کوئی کسی قسم کا رسولی ہے چاہے پرشوں کے شریر میں کوئی گانٹھے ہوتی ہیں وہ لے کے ساتھ میں جیتے ہیں لیکن کبھی گانٹھے کینسر کا روگ لے لیتی ہیں تو ایسے میں بتا دوں کہ یہ جو فیبرائیڈ ایکسن ہے آپ دیش کے کسی کونے میں بیٹھے ہو یہ گورنمنٹ سے ریجسٹر پرڈکٹ ہے اور یہ جی ایم پی سٹیفائیڈ ہے ہر جگہ پہ اس کی ہم ڈیلیوری دے دیتے ہیں کیونکہ کہ کھیں بھی اس کو روکانی جاتا ہے یہ بیسٹ پرڈکٹ ہے جن لوگوں کو بچے دانی میں رسولی ہو ساتھ تو ہمارا مطلب پوری طرح رسپیکٹ جو ہے مارکیٹ میں بیدبان کمپنی کا وہ ان پرڈکٹ نے بنایا جیسے ہم دیتے ہیں فائبرائیڈ کا ہو گیا اور بہت ساری چیزیں جو مٹاپا کم کرنے کا ہم دیتے ہیں وہ بھی آج تک نا میڈم ہم سوچتے تھے کہ مٹاپا کم کرنے کا کچھ نہیں آتا لیکن جب یہ پرڈکٹ دیا تو لوگوں کا جو تین مہینے کے باہد آتا پہلے تو تھوڑا جھگڑا ہی چلتا رہتا گول سب کم نہیں ہو رہا گول سب تھوڑا لگ رہا تھوڑا نہیں لگ رہ تین مہینے میں بہت اچھا کام کر رہ پڑکٹ یہ سمی لگتا ہے لیکن ہو جاتی ہیں ایک سوال مجھ اپنی طرف سے پوچھ بہت سارے لوگ میرے سہلیاں ہیں جو کروا کے بھی آئی ہیں لپوسیکشن کرواتے ہیں is it safe for body ان چیزوں کا میں بتا دوں میڈم سائی ڈیفیکٹ ایسا نہیں ہوتا جس چیز کا سائی ڈیفیکٹ ہے وہ ہے ہاں لیکن جو میری سہلی کروائے تھی پھر آٹھ نو مہینے کے بعد پھر اتنی واپس موٹی ہو گئی لاکھوں خرچہ کیا کس لئے وہ ہی آئے گا کیونکہ اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں مینیز کرنے کے لئے جیسے آپ نے گاڑی تو خرید لی گاڑی ایک روڑ دس لاک سروس تو اس کی ہوئے گی یہ تو ایک روڑ ہوا میں اڑے گی چلے گی تو روڑ پی تائر تو اس کے بھی گھسیں گے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ہم مڑک کے ساتھ ٹشن کے ساتھ تو جی لو کون فرق پڑتا ہے لیکن آپ کے جانے سے 140 کروڑ کی عوادی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن جو آپ کے گھر میں دو تین بیٹھے ہیں ان کو پڑے گا تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضرور گویل صاحب میں آئی تو تھی صرف اپنے لئے میرے بارے میں جاننے کی لئے کی میں کی کروں لیکن آپ نے اچھے بات بتائیں اچھے دوائیوں کے بارے میں اپنے knowledge دیا کی میرے لئے نہیں بلکہ میرے سہلیوں کے لئے اور باقی جتنے بھی مہیلائیں ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں سب کے لئے کام آئے گا اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ نے کہا کٹوری میں سمندر بلکل صحیح کہا آجربید ہائی کٹورے میں سمندر بلکل کٹورے میں سمندر اور آپ ہمارے شو سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آئے اس کی رونک بڑھائی اور لوگوں کو آپ نے اتنی سی بات بتائی تو اس کے لئے آپ کا بہت 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 دل سے شکریہ نمش کار بہت نمش گویل